جتنی آپ کے پاس investment ہے وہ پورے کی پوری property میں لگا دینی چاہیے یا اس کا کچھ percentage اپنے پاس cash میں رکھنا چاہے تاکہ کوئی opportunity آئے تو اس کو بندہ utilize کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں جی پہلی چیز ہمیں یہ دیکھ رہے ہوگے کہ opportunity کیا ہے ہر وہ چیز opportunity ہے کہ جس کی آپ کے پاس calculation ہے جس کا آپ کے پاس سرمایہ مجود ہے جس کی price جو ہے وہ آپ جو buying کر رہے ہیں وہ market سے نیچے price ہے جس کا اندر آنے والے time میں بہت بڑا jump یا scope ہے یا جس کو عام طور پر آپ نہیں لے پاتے لیکن اب آپ کو وہ مل رہی ہے it's an opportunity تو اس کے اندر تو آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ لکھا لینا چاہیے کل کس نے دیکھا ہے کل کیا پتا opportunity آئے یا نہ آئے اچھا لیکن اگر یہ میں نے سب کچھ positive آپ کو بتا دیا کہ اس صورت میں وہ opportunity ہے تو اس کے انویس کریں لیکن اگر آپ فرض کریں سوچتے ہیں کہ یار اس میں سب کچھ بہت اچھا اچھا نہیں ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی اچھی یا اتنی بڑی opportunity نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے پھر آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں کہ یعنی اس کے اندر پھر آپ سارا پیسہ نہ لگائیں don't put all your eggs in one basket اس صورت میں اس صورت میں پھر کیا ہے کہ آپ ایک reasonable amount وہاں invest کریں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 60-70-75% جو ہے وہ فائدے ہیں لیکن 20-25% اس میں اتنے زیادہ فائدے نہیں ہیں لہذا پھر آپ پوری investment اس جگہ نہ لگائیں اسے مطلب ہے کہ وہ 100 فیصد یا 90 فیصد یا 85% بھی کوئی opportunity آ سکتی ہے تو پھر وہ اس کے لئے آپ پیسہ بچا کے رکھیں تو یہ آپ کی ساری management ہے اصل میں جو لوگ property flipping کرتے رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ maximum جو benefit ہے نا چیز کے اندر اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی direction میں وہ invest کر لیتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو resale ہے وہ کیا ہوگی اگر اس کی resale مطلب اس میں ان کو confidence ہوتا ہے کہ میں اس کو resale کر پاؤں گا یعنی اس کے اندر یہ margin ہے یعنی 3 to 6 month کے اندر میں اس کو resale کر پاؤں گا یا اس کو میں نا آپ سمجھ لیجئے کہ میں میں اس کو flip کر لوں گا اتنا confidence ہوتا ہے اتنی working ہوتی ہے کچھ customer چل رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کی need یا niche ہے ان کو صحیح طرح سے present کرنا باقی ہے تو وہ finally پھر آپ وہ چیز خرید لیں اور وہ اس کے اندر فائدہ ہے لیکن اگر آپ ابھی تھوڑے نئے ہیں تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا ڈی وٹسی فائی کروں جو میرے پاس انویسمنٹ ہے اگر اب اس کو اپارٹمنٹ میں بھی لگاتا ہوں تو کوئی پلوڈ بھی لے کے رکھ لو پلوڈ اس کو بہت منیمم پرائیس پہ گئے ہوئے ہیں لیکن وہ جو منیمم پرائیس پہ پلوڈ گئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا کیونکہ جب ہی مارکٹ ٹھوڑی پازیٹیف ہونی ہے تو ان کی پرائیس میں جمپ آنا ہے تو اب پچھلے دو ڈائی سال سے لوگوں نے اس میں کچھ نہیں گین کیا وہ منیمم پرائیس کے اوپر ہیں تو اس لیے یہ منیمم پرائیس میں بائنگ بنتی ہے تو اس کے پھر جمپ آئے گا اگر کسی نے اس طرح سے ڈائی ورسی فائی کرنے میں کامیاب ہوگا ہے جو کہ اس کے پاس اویلیبل انویسمنٹ ہے تو اس صورت میں وہ اس کو فائدہ ہوگا اس صورت میں وہ زیادہ انویسمنٹ کے اوپر گین کر سکتا ہے ادر وائز اس کا پیسہ کہیں رک بھی سکتا ہے جو کہ ابھی رکوا والوں کا اگر کسی نے کوئی پلانٹ ہی لے لیا تھا پلانٹ کا ری سیل نہیں ہو اس نے بڑی کوشش کی ری سیل نہیں ہو تو اب وہ کیا کرے گا دو صورتیں ہیں ایک تو وہ صبر کرے جو کہ وہ کری رہا ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر تھوڑا لاؤس کرے تاکہ لاؤس اور پھر لاؤس کا طریقہ یہی ہے جو آج کے دور میں ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہ اگر آپ کو لاؤس کر کے جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اچھا جمپ آ رہا ہے اچھا کیچ آ رہا ہے فائدہ آ رہا ہے تو پھر لاؤس کرنا بہتر ہے اس جگہ پر رہنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا لاؤس کر کے روپے جو انویسمنٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو درکار ہیں اس لئے جو انٹیلیجنٹ انویسٹرز ہیں وہ ان چیزوں کو ہر وقت کلکولیشن میں رکھتے ہیں کہ کیا خریدنا چاہیے کیا نہیں خریدنا چاہیے بظاہر لوگ بیشتے میں کہتے ہیں کہ اس سے اچھی تو اپرچنٹی ہو ہی نہیں سکتی بٹ ان کی کلکولیشن ہوتی ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اس لئے وہ اسی چیز کے ہاتھ ڈالتے ہیں موسیقی